دیش میں نوٹ بندی کو لاغو ہوئے آج 43 دن ہو چکے ہیں اور پرانے نوٹ جمع کرنے کی 30 دسمبر کی ڈیڈ لائن میں اب صرف 9 دن باقی ہیں لیکن حالات پوری طرح سے صدرے نہیں ہیں ہر روز نیم بدل رہے ہیں ریزر بینک آف انڈیا کو اب لوگ ریورس بینک آف انڈیا کہنے لگے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آر بی آئی نے پچھلے 43 دنوں میں 60 بار نیم قانون بدلے ہیں اس لیے آج ہم ریزر بینک آف انڈیا کے ریورس بینک آف انڈیا بننے پر بھی ایک وچار آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے بینکوں کے ساتھ مل کر کون کون سے ہتکندوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کیسے عام آدمی کے آئیڈنٹیٹی پروفز کا غلط استعمال کر کے کالے دھن کو سفید کیا جا رہا ہے یہ دھوکہ دھڑی آپ کے نام اور آپ کی آئیڈی کا غلط استعمال کر کے بھی ہو سکتی ہے آج ہم آپ کو ڈلی کے نندو پاسوان نامک ایک ویکتی کے بارے میں بتائیں گے جس کی تنخواہ تیرہ ہزار روپے پرتی مہینہ ہے لیکن اس کے کھاتے سے تیس کروڑ روپے کا لیندین ہوا ہے جن کھاتوں کی جانچ ہو رہی ہے ان میں نندو پاسوان نامک اس ویکتی کا ایک کرنٹ اور ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اور ان دونوں ہی اکاؤنٹس میں پچھلے ایک ورش میں تیس کروڑ روپے سے زیادہ کا لیندین ہوا نندو پاسوان ایک کیبل آپریٹر کے یہاں نوکری کرتا ہے اور دلی کے پیتمپورا میں رہتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کی جانکاری خود نندو پاسوان کو بھی نہیں تھی نندو کو ایک شیل کمپنی یعنی فرضی کمپنی کا مالک بنایا گیا تھا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نندو کی آئی ڈی کا پریوک کیا گیا حالانکہ نندو کا دعویٰ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے نام سے نوائڈا میں ایکسس بینک کی برانچ میں کھاتے ہیں اور ان سے کرونوں روپے کا لیندین ہو رہا تھا اس کے بعد نندو نے بینک ادھکاریوں کے خلاف کیس درج کروایا اس بیچ پرورتن ندشالے یعنی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیس درج کر کے ایسے فرضی خاتوں کی جانچ شروع کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ بینہ نندو پاسوان کی جانکاری کے اس کے نام سے بینک اکاؤنٹ کس نے کھولا یہاں سیدھے بینک پر سوال اٹھتے ہیں کیونکہ کھاتا کھولتے وقت بینک کئی طرح کے ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں اور ان کی پوری جانچ پرتال کے بعد ہی بینک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے فیلال ایکسس بینک کے تین برانچز کے پچپن کھاتے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سکینر پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے کرمچاریوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہوئی ہے یہ خبر ہمارے دیش کے ہر عام آدمی سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ کسی کے بھی آئی ڈی پروف کے غلط استعمال سے کالا دھن رکھنے والے لوگ اپنے بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں جو دلی کے نندو پاسوان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تیرے ہزار روپے مہینے کمانے والے نندو پاسوان کے بینک اکاؤنٹ میں تیس کروڑ روپے کیسے آئے سر یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے کچھ کا کروڑوں کا لیندین ہے گریب آدمی جو تیرہ ہزار روپے سیلی رہتا ہے ہمیں بھی بڑا شوق لگائے سنکے کیا بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں کا لیندین کر کے نندو کو فسایا گیا ہے کبھی کسی بارے میں بات نہیں ہوئی لگاتار کام کر کے جن بینک کرمچاریوں پر کرنسی کرانتی کو سوپر ہٹ بنانے کا زمہ تھا کیا ان میں سے ہی کچھ ادھکاریوں نے ایک غریب کو فسا دیا یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جس نندو پاسوان کے بینک خاتے میں تیس کروڑ کا لیندین ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک کیبل ٹی وی آپریٹر ہے لیکن نویڈا کے سیکٹر 51 کی ایکسز برانچ میں ہوئی جانچ کے مطابق نندو ہیمانشی انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کا ڈائریکٹر ہے بینک میں نندو کا ایک کرنٹ اور ایک سیونگس اکاؤنٹ ہے پندھرہ دسمبر کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے چھاپے کے بعد پتا چلا کہ چالو کھاتے سے 29 نوبر تک 28 کروڑ روپے کا لیندین ہوا اسی برانچ میں پندھرہ مارچ کو کھولے گے بچت کھاتے سے دو کروڑ سے زیادہ کا ٹرانزیکشن بھی ہوا ان اکاؤنٹ سے زیادہ تر لیندین آن لائن کیا گیا یعنی پیسوں کا لیندین رٹی جی ایس اور نی اکٹی کے ذریعے ہوا ورشوں سے نندو کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دوست اروند کے مطابق پیسے وانوں کا کالادھن بچانے کی سادش میں ایک نردوش کو پھسایا گیا ہے سر یہ ماننے والی بات تھی نہیں ہے کچھ کا کروڑوں کا لیندین ہے ہمارے ساتھ کام کرتا دن ساڑھے تین سال سے کام کر رہا ہے کبھی آج تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے رہنے کا اسٹائل رہنے کا میرے ہی ساتھ رہتا ہے سوتا کھاتا پیتا ہم ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں کوئی دکت یہیں پہ سوتے ہیں نیچے جمین میں کوئی آج تک نہ کوئی بات چیت کریں ایسا ہوئی رہی سکتا جی گریب آدمی جو تیرہ ہزار پی سیلی رہتا ہے یہ کسی اور کا کھاتا ہے یا کسی اور نے ڈالے ہوں گے اگر ہے تو باقی ہمیں اس بارے میں نولیج نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ دلی کے پیتمپورا میں اینٹی بلوک میں نندو پاسوان رہتا تھا اور یہی سے کیبل آپریٹر کا کام بھی کرتا تھا نندو کے مالک اننو پہوجا بھی تیس کروڑ روپے والے بینک خاتے کی خبر سن کر شوکڑ ہے نندو ہمارے پاس تقریباً چار پانٹ سال سے کام کر رہا ہے اور اس کی بارہ تیرہ ہزار پی سیلری ہے اور اکاؤنٹ کا جہاں تک کہ ہمیں پتہ لگا جب یہاں ایٹی ٹیم نے ریڈ کیا اس کو پکڑا تو اس سے بات کی تو اس کو بھی اکاؤنٹ کا نولیج نہیں ہے یہ کیسے کھلا اس کا کہاں ہے تو جیسا کہ ایٹی ٹیم نے ہمیں بتایا کہ اس کا کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوئے بینک فرزیوارے کا شکار بنے نندو نے نویڈا کے سیکٹر انچا ستھانے میں ایف آئی آر درچ کر آئی اس کے بعد ایٹی نے نویڈا پولس سے ایف آئی آر کی کوپی لے گر جانت شروع کر دی ہے نندو کے ماملے میں بینک کرمچاریوں پر شک اس لیے ہے کیونکہ بینک کرمیوں کی مرضی کے نا تو فرزی اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں اور نا ہی ان اکاؤنٹس میں کرونوں روپے جمع کرائے جا سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کوئی دو تین ریکوارمنٹ ہوتی ہے ایک تو آئیڈی پروف ہوتا ہے ایک آئیڈرس پروف ہوتا ہے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کی ویٹ کا ریسٹریشن یا کسی طرح کا کوئی ایک آئیڈنس ہے یا نہیں ہے اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ جنرلی بہت بار فورس سائن بھی کر لیتے ہیں بہت بار جنوین سائن ہوتا ہے اس آئیڈن کو پتا نہیں ہوتا ہے اور اس کے بحاب پہ ساری کمپنی کھیلی جاتی ہے اس کو کسی بھی طرح کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے سارے چیکوز خود سائن نہ کر کے ہو سکتا ہے بہت بار آٹی جی ایس ہو جاتا ہے الگ الگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس سے پہلے اس بینک میں اکاؤنٹس جن فرضی کمپنیوں کے نام پر کھولے گئے ہیں ان میں زیادہ تر کے ڈائریکٹر مزدور ہیں تو کیا نندو کا اکاؤنٹ بھی فرضی دستاویزوں کی مدد سے کھولا گیا اور کروڑوں روپے کی بلیک منی کو سفید کیا گیا پربرطن ندیشالے نے نوائڈا کے سیکٹر اکیابن کے ایکسز بینک میں فرضی خاتوں کے ذریعے عوید لیندن کے ماملے میں کچھ کرمچاریوں کے برطاو سے ہمیں شرمندگی اور پریشانی اٹھانی پڑی ہے بینک نے ادھک ساوڈھانی سنشت کرنے اور جانچ کو بڑھانے کے لیے کے پی ایم جی کو فورنسک آرڈٹ نیوکت کیا ہے فیلال آئے کر ویبھاغ پربرطن ندیشالے اور نوائڈا پولس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں اور پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لیندن کیا گیا پیسہ کس کا ہے پیسہ کس کا ہے